پاکستان بھارت افغانستان اور بنگلہ دیج کے فین جو دل تھام کر بیٹھ جائیں جہاں دوستو پاکستان نے چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے دو گروپس بنائے ہیں چیمپین ٹرافی کے لیے کون سی ٹیم کس گروپ میں جاتی ہے اور کون سی ٹیم کا گروپ جو ہے مشکل ہوگا کس ٹیم کا گروپ جو ہے وہ آسان ہوگا جہاں دوستو بات کرنے والے ہیں چیمپین ٹرافی کے بارے میں کہ پاکستان نے چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے آٹھ ٹیموں کو دو گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے جہاں دوستو آٹھ ٹیم ہیں جن کو دو گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے کون سی ٹیم کا گروپ مشکل ہے اور کس ٹیم کا گروپ جو ہے وہ آسان ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیٹرین شنگ تمہارا نہ بولی تو آئیے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کو دو گروپ میں تقسیم کیا گیا ہے آٹھ ٹیمیں ہیں چار چار ٹیموں کا ایک ایک گروپ بنایا گیا ہے جہاں دوستو دو گروپس ہوں گے دو گروپس میں کون کون سی ٹیم ہی ہوں گی یہ ہم آپ کو بتائیں گے یہ دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گروپس کی چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کو دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے گروپ اے کی بات کی جائے تو اس میں افغانستان ہے بنگلہ دیش ہے اور اسٹریلیا ہے اور نیوزی لینڈ ہے اگر گروپ بے کی بات کی جائے تو پاکستان ہے بھارت ہے انگلینڈ ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے جہاں دوستو پاکستان کا گروپ تھوڑا مشکل ضرور ہے اگر افغانستان کی بات کی جائے تو افغانستان کی ٹیم نے اچھے کرکٹ کھیلی ہے اور انہیں اچھے کرکٹ کا ریوارڈ ملائے ان کا گروپ تھوڑا آسان ضرور ہے لیکن وہ لڑکے جو کافی زیادہ محنت کرتے ہیں چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کے لیے پاکستان نے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے تو آئی دوستو بات کر لیتے ہیں شیڈول کی اگر شیڈول کی بات کی جائے ایکیس فروری کو افغانستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہے تائیس فروری کو نیوزی لینڈ اور اسٹریلیا کے میچ ہے پچیس فروری کو انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کا میچ ہے اگر بات کی جائے تو ستائیس فروری کو انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے جہاں دوستو ستائیس فروری کو پاکستان اور بھارت کا میچ ہوگا چیمپین ٹرافی میں اس کے لئے بات کی جائے یکہ مہارچ کو اسٹریلیا اور بنگلہ دیش ہے دو مہارچ کو افغانستان اور نیوزیلینڈ ہے پاکستان کا اگلا میچ جو ساؤتھ افریقہ سے ہے وہ تین مہارچ کو کھیلا جائے گا اگر بات کی جائے اگلا میچ کی چار تاریخ کو انگلینڈ اور انڈیا کا میچ ہے پانچ کو بنگلہ دیش اور نیوزیلینڈ چھے کو افغانستان اور اسٹریلیا ساتھ کو انڈیا اور ساؤتھ افریقہ آٹھ کو انگلینڈ اور پاکستان آٹھ تاریخ کو پاکستان اِنگلینڈ اخلاق اپنا میچ کھیل لے گی اس کے علاوہ بات کی جائے نو تاریخ کو نو تاریخ کو پہلا سیمی فائنل کھیل جائے گا دس تاریخ کو دوسرا سیمی فائنل کھیل جائے گا اگر فائنل کی بات کی جائے تا چودہ مارچ کو چیمپیون ٹرایفیز1025 کا فائنل کھیل جائے گا اس ویڈیو میں ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے چیمپین ٹرافیس دوہزار پچیس کا مکمل شیڈول اس کے علاوہ ہم نے آپ کو گروپس کے بارے میں بتایا کہ کون سی ٹیم کس گروپ کا حصہ ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ موچے پڑھنا ہے تو موچے سبسکرائب کر لیں اور بیل اکرنیشن تو بارا نہ بولیں ہمارے چھوٹی سی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ